الحمدللہ رب العالمین و السلام علیہ 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 الس سیاستدان جرنلسٹ میڈیا پرسنل جتنے بھی لوگ ہیں جو پاکستان کو آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں وہ اس تحریک کا حصہ بان چکے ہاؤ اس کے لیے انہیں کوئی بھی قربانی دینے پڑے اس وقت جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں جو پولیس ہیں جو ہمارے محافظ ہیں جو فوجی ہیں جن کا کام تھا کہ اپنی عوام کی حفاظت کرنا وہ اس وقت غنڈا گردی پہ دہشت گردی پہ بدماشی پہ اترے ہوئے موں پہ نکاب پہ ان کے ڈالا لے کے جمشید دستی کے گھر میں گھس جاتے ہیں رات کو اور رات کے اندھیری رات میں معصوم بچوں کے سامنے اس کی بیوی کے کپڑے پھارتے ہیں اس کو برینہ کرتے ہیں اور اس کی سزاس اس لیے دے ہی جاتی ہے کہ ان کا ہزبنڈ جمشید دستی وہ ایک ایسی تحریک کا حصہ ہے وہ ایسی اورگنزیشن کا حصہ ہے ایسی موومنٹ کا حصہ ہے ایسی پارٹی کا حصہ ہے جو پاکستان کو آگے لے کے جانا چاہی ہے کیونکہ آپ نے سروے کروا کے دیکھ لیے اپنے من پسند جنرلسٹ کو باہر بھیج کے دیکھ لیا آپ نے ہر قسم کی کوشش کر کے دیکھ لی کہ جو مرضی ہے ہو جائے لیکن سپر لڈلا بھگھوڑا کسی صورت میں عوام قبول نہیں کرے گی آپ نے زبردستی اس کو لا کے بٹھانا ہے تو کاکڑ کی طرح لا کے بٹھا دو لیکن ملک کے ساتھ اس طرح کا کھلیار مت کھلو اس سے نفرتیں بڑھتی ہیں اس سے محبت نہیں بڑھتی آپ لوگوں کے بینر لگانے سے آپ لوگوں کے اشیار جلانے سے آپ لوگوں کی سٹیٹمنٹس دینے سے ان طرح کے بہودہ حرکتوں سے آپ کی عزت نہیں بڑھ سکتی آپ کو یہ بات کیوں نہیں سمجھا رہی قوم فیصلہ کر چکی ہے قوم نے اس نظام کو بدلنا ہے غلامی سے جان چھڑانی ہے آزادی لے کے رہنی ہے آپ کو شرمانی چاہیے آپ کی ماں آپ کی بہنیں آپ کے بچے آپ کے نجوان آپ کیا پیغام دینا چاہ رہے پاکستان کو کس ڈائریکشن میں لے کے جانا چاہ رہے ہمارے ججز کہاں پہ ہیں وہ جو بکے ہوئے میڈیا ہاؤسز ہیں وہ کہاں پہ ہیں ہمارے جو بکے ہوئے ہیں